اگلی بات اسلام آباد نے بلدیاتی انتخابات کے لیے نون لیگ کو امید باری نہیں ملے کسی نے جوتے کی نوک پہ نہیں لکھا انہوں نے زلیل ہونا ہے ٹکٹ لے گئے ان کا وہ باقی 47 ہی مہان نہیں اب کسی نے اپنا وقت ٹائم پیسہ ضائع کر کے زلیل ہونا ہے نہیں ملا اچھا اور اب بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے الیکشن ملتو بھی کرائے جائیں گے اس کے لیے الیکشن کمیشن نے بھی بہانے سے انتخابات کی تاریخ میں لمبی توصیر کی تاکہ ترمیم کا پورا پورا مقا مل سکے تو دوہزار تئیس کے جب بھی ہوگا ان کو نہیں ملنے کینڈیڈیٹس کوئی پاگل ہیں پیسہ خرچ کر کے دن رات منت کر کے منتیں ترلے کر کے زلط کمائے تو اس میں بہنے بھی نہیں بھائی ہے نہیں تو پھر کیا یہ ایک بھانجا ہے اس کا مجھے نہیں پتا کب کا کہاں ہے تو اس لیے پلیس ہمیں اتنا ضرور احساس کرنا چاہیے کہ اس طرح کی ہر چیز میں ہم کوئی سنسنی ڈھونگتے ہیں کوئی ڈراما ڈھونگتے ہیں کوئی حیرت انگیز انکشاف ڈھونگتے ہیں کوئی سکینڈل ڈھونگتے ہیں پلیس یہ ایک بات بالکل تہہ ہے کتنی دیر سے عمران نے سٹرگل کی اور یہ اور وہ کہاں تک پہنچا کبھی بھینے دکھائی دیں کچھ لوگ اس کو نا ہمیں خام خواست سکینڈلائز کچھ نہیں وہ بھائی کی زندگی کے لیے اس کی لیگسی کے لیے اس کے بہتر مستقبل کے لیے تو ہر بہن بہنیں تو بہت بہنیں اور بیٹییں ہی تو لاجپال ہوتی ہیں باقی تو ہر بندے کا ایک اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے یہ تو ہو گئی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایمین گنڈاپور نے ایک بات کی ہے جو بے شمار باتوں پر بھاری ہے اور میں آپ سے نہیں تیتی سال میرے کچھ گیارہ بارہ مجموعہ ہیں کولموں کے اس بات کے گواں ہیں چورہہ میرے کولموں کے اتنے مجموعے ہیں ان کا مرکزی خیال ہی ایک ہے جو گنڈاپور نے کہا ہے کہ جب تک آرٹیکل سکس لگا کر پھانسیاں نہیں دی جاتی ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا میرے ایمان کا حصہ ہے میں نے فٹو کو بھی کوٹ کیا ہے دو تین پروگرامز میں کہ اس نے کہا تھا اس کی کتاب میں ہے اس میں ہے کہ اگر اس ملک میں بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی ہیں میں تیتی سال سے پیٹ رہا ہوں اگر بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی تو پھر تبدیلی کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو یہی بات اس نے کی ہے کہ آرٹیکل سکس لگا کر پھانسیاں نہیں دی جاتی ہیں ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اب یہ جو ایران کے ساتھ مہادہ ہے اس پہ ایک ایک ڈیمنشن اس کا یہ ہے کہ غیر ملکی دباؤ ہے غیر ملکی دباؤ کیا ہوا ہے ان کی جادہ دیں ان کے عربوں کھربوں ڈالر بار ہیں ایدربائس کیا ہے بٹا نے بنایا تھا نا ایٹم بوام جہان کی صورت میں قیمت دے دی روکا گیا تھا نہیں روکا تو اس طرح کے خال خال لوگ ہیں باقی یہ جو گھنڈا پور نے باقی میں نہیں جانتا گھنڈا پور کیا کر رہا ہے کیا ہے کون ہے مجھے ککھ نہیں پتا بلکہ میں اچھی باتیں سن بھی نہیں رہا سچی بات اس کے بارے میں کرپشن پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے لیکن اس کی یہ بات میری اس حرکت میں نا لوگ بعض وقت کنفیوز لیکن الحمدللہ بہتر ہو گیا ہے کہ میں ایک ہی آدمی میں بہت تنقید بھی کرتا ہوں اسی آدمی پہ یا اسی پارٹی پہ اس کی کو بات مجھ دل کو لگے تو تعریف بھی کرتا ہوں کیوں میں نے کسی سے نفرت یا محبت کا ٹھیکہ نہیں لیا ایک سال دو تین مہینے ہوئے تھے جب پی ٹی آئے کے بارے میں میں نے ایک کولم لکھا کہ لانت ہو مجھ پہ کہ میں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہوں یہ لوگوں کی امیدوں پہ پورے نہیں اتر رہے یہ وہ مجھے پی ٹی آئے کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ میرے اس کولم پہ کچھ لوگوں نے بکواس کی جو چمچے کھڑچے ہوتے ہیں بنی گالہ میں تو عمران نے ان کو گلیاں دے گا کہ تم سب بکواس کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے سو میرا نہیں ہے کوئی خطہ نہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں نہ میں کسی کے عشق میں گرفتار ہوں اصل بات کرنی چاہئیے مجھے نہیں ہوا ہے علی امین گنڈاپور نے کہا ہے جو یہ تو میں پتہ نہیں تیس تیس سال تھے یہ کھہ رہا ہوں کہ جب تک آرٹیکل سکس لگاؤ نہ لگاؤ ایسی تیسی یہاں کتنا قائن اور قانون پہ عمل ہوتا ہے کین آرٹیکل سکس نہیں دی جاتی یہ ملک ٹھیک نہیں ہوسکتا جب بعض اوقات کہتے ہیں میں نے کہا تم امید پھیلا لو جاؤ درہ سکینڈنیویہ میں میں یوسی پھیلا کے دکھاؤ لوگ ہسیں گے آپ پہ پاکستان میں تو پھیلی پھیلائی ہے جہاں لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی یہاں تو وہ بھی لوگوں کو نہیں ملتا جس پہ پیسہ نہیں لگتا عوام آدمی تھانے میں عوام آدمی تھانے میں زلیل ہوتا ہے پھر اس کے لئے کوئی پیسہ چاہیے انتدام چاہیے وہ نہیں ہے چور چکار سب اکٹھے ہیں ملے ہوں ہیں یہاں وہ بھی نہیں ہوتا یاد رکھیں جس پہ پیسہ جس کے لئے درکار نہیں آپ لوگوں کو عزت نفس تو دے سکتے ہو نا وہ بھی تمہیں ورلڈ بینک نے روکا ہے یا آئیم ایف نے روکا ہے بکواس جب تک یہ سیدھی بات ہے نہیں ہوتا نہیں یہ تو ہو گئی یہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اریمین گنڈاپور نے ایک بات کی ہے جو بے شمار باتوں پر بھاری ہے اور میں آپ سے نہیں تیتی سال میرے کچھ گیارہ بارہ مجموعہ ہیں کولموں کے اس بات کے گواں ہیں چورہا میرے کولموں کے اتنے مجموعے ہیں ان کا مرکزی خیال ہی ایک ہے جو گنڈاپور نے کہا ہے کہ جب تک آرٹیکل سکس لگا کر پھانسیاں نہیں دی جاتی ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا میرے ایمان کا حصہ ہے میں نے فٹو کو بھی کوٹ کیا ہے دو تین پروگرامز میں کہ اس نے کہا تھا اس کی کتاب میں ہے اس میں ہے کہ اگر اس ملک میں بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی ہیں میں تیتی سال سے پیٹ رہا ہوں اگر بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی تو پھر تبدیلی کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو یہی بات اس نے کی ہے کہ آرٹیکل سکس لگا کر پھانسیاں نہیں دی جاتی ہیں ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اب یہ جو ایران کے ساتھ مہادا ہے اس پہ ایک ایک ڈیمینشن اس کا یہ ہے کہ غیر ملکی دباؤ غیر ملکی دباؤ کیا ہوا ہے ان کی جادادیں ان کے عربوں کھربوں ڈالر بار ہیں ایدربائس کیا ہے بٹا نے بنایا تھا نا ایٹم بوام جہان کی صورت میں قیمت دے دی روکا گیا تھا نہیں روکا تو اس طرح کے خال خال لوگ ہیں باقی یہ جو گھنڈا پور نے باقی میں نہیں جانتا گھنڈا پور کیا کر رہا ہے کیا ہے کون ہے مجھے ککھ نہیں پتا بلکہ میں اچھی باتیں سن بھی نہیں جا سچی بات اس کے بارے میں کرپشن پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے لیکن اس کی یہ بات میری اس حرکت میں لوگ بعض وقت کنفیوز لیکن الحمدللہ بہتر ہو گیا ہے کہ میں ایک ہی آدمی میں بہت تنقید بھی کرتا ہوں اس ہی آدمی پہ یا اس ہی پارٹی پہ اس کی کو بات مجھ دل کو لگے تو تعریف بھی کرتا ہوں کیوں میں نے کسی سے نفرت یا محبت کا ٹھیکہ نہیں لیا ایک سال دو تین مہینے ہوئے تھے جب پی ٹی آئے کے بارے میں میں نے ایک کولم لکھا کہ لانت ہو مجھ پہ کہ میں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہوں یہ لوگوں کی امیدوں پہ پورے نہیں اتر رہا ہے مجھے پی ٹی آئے کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ میرے اس کولم پہ کچھ لوگوں نے بکواس کی جو چمچے کھڑچے ہوتے ہیں بنی گالا میں تو امران نے ان کو گلیاں دے گیا کہ کہ تم سب بکواس کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے سو میرا نہیں ہے کوئی خطا نہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں نہ میں کسی کے عشق میں گرفتار ہوں اصل بات کرنی چاہئیے مجھے نہیں ہویا ہے I don't care علی امین گھنڈاپور نے کہا ہے جو یہ تو میں پتہ نہیں تیس تیس سال تھے یہ کھہ رہا ہوں کہ جب تک آرٹیکل سکس لگاؤ نہ لگاؤ ایسی تیسی یہاں کتنا قائن اور قانون پہ عمل ہوتا ہے کین آرٹیکل سکس نہیں دی جاتی یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب بعض اوقات کہتے ہیں میں نے کہا تم امید پھیلالو جاؤ در اسکینڈینیویہ میں میں ایسی پھیلالا کے دکھاؤ لوگ ہنسیں گے آپ پہ پاکستان میں پہلی پھیلائی ہے جہاں لوگوں کی بنیادی ضروریات ہے زندگی یہاں تو وہ بھی لوگوں کو نہیں ملتا جس پہ پیسہ نہیں لگتا عوام آدمی تھانے میں عوام آدمی تھانے میں زلیل ہوتا ہے پھر اس کے لیے کوئی پیسہ چاہیے انتظام چاہیے وہ نہیں ہے چور چکار سب اکٹھے ہیں ملے ہوں ہیں یہاں وہ بھی نہیں ہوتا یاد رکھیں جس پہ پیسہ جس کے لیے درکار نہیں ہے آپ لوگوں کو عزت نفس تو دے سکتے ہو نا وہ بھی تمہیں ورلڈ بینک نے روکا ہے یا آئی ایم ایف نے روکا ہے بکواس جب تک یہ صیدھی بات ہے نہیں ہوتا نہیں